کامپیٹنٹ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اگر آپ چیف ونسٹر کو لے لیں تو وہ اس چیز سے ایک نابلت اور نواقف انسان ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اس کو چلانا کیا ہوتا ہے ان کی سیاست میں ان کی کوئی سپیشالٹی نہیں ہے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے ایک غیر تربیتی آفتہ لوگوں کی ٹیم یہاں پہ آگئی ہے اب جو بندہ یہاں پہ قانون کا وزیر ہے میرے خیال میں اگر یہ کوئی اور اچھی حکومت ہو تو وہ قانون کو مطلوب ہے اب یہاں پہ جو جنگلات کا وزیر ہے وہ میرے خیال میں اس وقت ٹیمبر مافیا کا سب سے بڑا ایک وہ مافیا کا گینگ ہے جو یہاں کا ایڈیوکیشن منسٹر ہے وہ اس کی ایڈیوکیشن اس کی تعلیم صرف میٹرک ہے اگر میں آپ کو بتاؤں اب اس طرف آؤں کہ جو یہاں کا انفومیشن منسٹر تھا اس سے پہلے اس پہ ڈرپیں یہ جو مریضوں کو ڈرپیں لگتی ہیں اس کے دو تین ٹرک LRH ہسپیٹل سے چوری کرنے کا الزام اور اس پہ FIR ہے اس سے پہلے جو اس کے بعد دو انفومیشن منسٹر بنا اس پہ اشتہاری کمپنیوں سے کیک بیکس اور کمیشن لینے کے الزام میں وہ فارغ ہو گیا اب جو تیسرا بندہ بیٹھا ہے وہ بچارہ پتہ نہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ آکے اس وقت انفومیشن منسٹر بیٹھا ہے کیپی میں انکومپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انویسٹر ٹائپ ہیں جو ٹھیکے دار ہیں جو کسی پروجیکٹ میں پیسے ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے منافع کے ساتھ اپنی منی اور اپنی جو انویسمنٹ ہے وہ واپس لے لیتے ہیں یہاں پہ سارا کچھ ایسے ہی چل رہا ہے پرویس خٹک کو لے لیں اس نے یہاں پہ جتنا یہ حفاظتی یہ جو ہمارا دریائے کابل ہے اس کے اردگرد جو اس نے حفاظتی پشتے لگائیں اس میں سات ارب کی ایک پیمنٹ ہوئی ہے صرف ایک ارب کرپشن کے لیے سات ارب سات سو کروڑ روپے کی اچھا بی آر ٹی میں کرپشن میں کمیشن میں پانچ ارب روپے کی پیمنٹ ان کو سننے میں آ رہا ہے کہ ملیشیا میں ہوئی ہے سات ارب روپے کی کمیشن کی پیمنٹ ان کو دوائی میں ہوئی ہے اب ایسی ٹیم جو ٹھیکے دار ہو جو انویسٹر ہو جو مال بنانے کے لیے ان کا کیا کام ہے کہ حکومت مرتی ہے یا جڑتی ہے یا سڑتی ہے یا لوگوں کے جو بھی حال ہوتا ہے میں آپ پوچھتے ہیں آپ نے کے پی کا ذکر کیا عمران خان بولتا تھا کہ میں ڈبل سٹینڈر آف ایڈوکیشن جو ہے میں اس کو ختم کروں گا آج بھی خیبر پختون خواہ میں ایسے سکول موجود ہیں جہاں پہ بچوں کی وجہے گدے گوڑے اور بیل بکریاں وہاں پہ ان کو باندھا ہوا ہے آج بھی خیبر پختون خواہ میں ایسے سکول موجود ہیں جہاں پہ بچے ٹاٹ پہ زمین پہ بیٹھ کے وہ سبق پڑھائی کرتے ہیں ایسے سکول موجود ہیں جہاں پہ چار دیواری نہیں ہے جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے ایسے سکول بھی موجود ہیں جس کو گوڑ سکول کہتے ہیں جو کاغذوں میں تو ہیں لیکن زمین پہ ان کا کوئی وجود نہیں یہ یہ ان کی حالت ہے اور ایک بات آپ کو اور بتایا